تم بیس دن بیس سار لگ رہو کچھ نہیں ہولا اممہ پھپی چاچی پڑوسن ان کا کیا کریں گے کیونکہ ان کو یہ بہت دلچسپی ہے کہ ان کے ہاں کچھ ہو جائے جیسے پتے میں اس کا خرچہ یہ برداشت کریں گے اگر میں کیا چاند سا پوتا دیکھے بغیری دنیا سے چلی جاؤں گی اگر چاند سا پوتے سے پہلے چاند سا بیٹے بھی پیدا کر لیتی ہمارے مردان کی کارنامہ یہ کہ وہ بچہ پیدا کر دے گا ہمارے ہاں عورت کا کارنامہ یہ ہے کہ اگر وہ بچہ پیدا کر دے گی تو ہی وہ مکمل ہو گی نگ ساپ ایک کپل ہے جو کہ فرٹیلیٹی کا پروسس کرنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں یہ جو فطری رشتہ ہے اس کو دیلی کرنا ضروری ہے یا مطلب اگر کم ہو تو اس کا فرٹیلیٹی سے تعلق کیا ہے یہ واضح کر دیجئے دیکھیں سوائے اس پیریٹ کے جس کو ہم ہیس کا پیریٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے یہ کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے یہ تقریباً سب پرانی اپسلیٹ ہو گئی ہیں کہ یہ کیلکولیشن کر لیں تو اولیشن کیلکولیٹ کر لیں تو یہ سیل کر لیں کچھ چیزیں نا قدرت کے ہاتھ میں ادھر انسان کو اللہ اپنی اس کے اوقات بتا دیتا ہے کہ تم بیس دن بیس سال لگ رہا اور کچھ نہیں ملا دیکھیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریکوشن کے لیے انزال باہر کر لیتا ہے اس میں بھی ہو جاتا ہے وہ باہر سے تیرتا و اندر چرے جاتا ہے اور وہ جا کے اس کا حمل ٹھہر جاتا ہے اس کا تعلق میں نے آپ کو کہنا ہے جب آپ ذہنی طور پر کنیکٹڈ ہوں گے تو چانسز بڑھ جائیں گے جب دونوں کا اٹریکشن ہوگی چانسز بڑھ جائیں گے یہ کوئی فارمولا نہیں ہے کہ ہمیں صبح کرنا چاہیے دوپیر کرنا چاہیے ہم نے اپنے ایکسپیرینس پر دیکھا کہ جب ہم نے نارمل چھوڑ دیا اور ہم نے کہا کہ آپ کی جو خواہش ہے جو آپ کی ڈیزائر ہے جب یہ ہوتا ہے جب آپ یہ کریں اور فیلال آپ اس فرٹنٹی کو بھول جائیں فیلال آپ اس بچے کی پیدائش کو بھول جائیں اور اپنی صرف اس لائف کو انجوائے کریں کہ جب میری نیچرل ڈیزائر ہو ہم ایک دوسری کے ساتھ تعلق قائم کریں وہ ہفتے میں ایک دن ہو وہ ہفتے میں دو دن ہو وہ ہفتے میں تین دن ہو وہ پندرہ دن میں ایک دن ہو آپ صرف اس کو ایک نیچرل سکوئے چھوڑ دیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ فرٹنٹی کے ریشوز بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ پریشر ایکچلی روک لیتا ہے جب فیزیکلی بیالوجیکلی ہم آپ کینیکولوجیس ریکمینڈ کرتے ہیں یوڈالوجیس ہمارے پاس ریکمینڈ کرتے ہیں بہت سارے اس طرح کے پریشرز ہیں جو وہ لے لیتی ہیں تو ساری چیزیں اگر ان کی صحیح ہیں تو اگر آپ یہ ذہن سے ہٹا دیں پی جی اگلے تین مہینے ہمیں چاہیے ہی نہیں دونٹ ٹاک آباؤ چائل دونٹ ٹنک آباؤ چائل اور اب ایک نیچرل جو ہے ہمارے ایکسپیرینس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کنسیب ہو جاتا ہے لیکن ہمارے پرابلم یہ ہے کہ میاں اور بیوی تو آپس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیلال بچے کی بات نہیں کر سکتے ہیں اممہ پھپی چاچی پھڑا سن ان کا کیا کریں گے کیونکہ ان کو یہ بہت دلچسپی ہے کہ ان کے ہاں کچھ ہو جائے جیسے پتہ نہیں اس کا خرچہ یہ برداشت کریں گے جیسے پتہ نہیں یہ اڈاپٹ کرنے والی ہیں جیسے اپنے یہ وراثت میں انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے لیکن ان کو میاں بیوی کو پر پریشہ رہے کہ کچھ ہونا چاہیے کچھ ہونا چاہیے کچھ ہونا چاہیے اور پتہ نہیں مطلب وہ جو والدہ ہیں ایک طرف تو وہ اس بہو کو کبھی دل سے مانتی نہیں ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ہی کہتی ہیں کہ اگر میں کیا چاند سا پوتا دیکھے بغیر ہی دنیا سے چلی جاؤں گی اگر چاند سا پوتے سے پہلے چاند سا بیٹا بھی پیدا کر لیتی وہ بیٹا بھی تو چاند سا ہوتا نا جو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس چاند گرہن سے چاند پیدا ہو جائے وہ تو بتائی نہیں رہی ہیں پتہ آپ اتنے غیر حقیقی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں اور وہ پریشر ڈالتے ہیں وہ پریشر ڈالتے ہیں کہ جس کے اندر اگر ہو بھی رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ تو میں تو سمجھتا ہوں جہالت کی انتہا اگر اس دفعہ کچھ نہیں ہوا تو گھر بھیج دوں گا گاڈ ساکھ پھر میں اگر نہیں تو اپنے بچے کی شادی دوسری جا کے کر دوں گی آپ سوچیں وہ پریشر کے اندر کیا ہو جائے گا آپ نے دیکھا اگر بہت زیادہ پریشر دیتا ہے تو آدمی کا کام ہوتا وہ بھی کام نہیں کر پا رہا ہوتا یہ پریشر ہے جو روک دیتا ہے یہ پریشر ہے جو روک دیتا ہے آپ ایک نیچرل سائیکل کے اوپر چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے کسی کو لڑکی دیتا ہوں کسی کو لڑکا دیتا ہوں کسی کو دونوں دیتا ہوں کسی کو کچھ نہیں دیتا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اسی لئے رب تعالیٰ جب کہتا ہے جب انسان کو شرک ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ میری بیٹی ہے تو وہ کہتا ہے یہ بون تم نہیں ٹپکاتے یہ ہم ٹپکاتے ہیں بلکل یہ آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے ہمارے ہاں مردان کی کارنامہ یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا کر دے گا ہمارے ہاں عورت کا کارنامہ یہ ہے کہ اگر وہ بچہ پیدے کر دے گی تو ہی وہ جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ ہوگی ایسا نہیں